بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر الوی فرم پاک پروپرٹی الرٹس یوٹیوب چینل سے آج آپ کے لئے نیوز لے کر آیا ہوں نیو میٹرو سٹی گجرخان راولپنڈی جو نیو پروجیکٹ آ رہا ہے اس وقت مارکٹ میں دھوم مچی ہوئی ہے کہ نیو پروجیکٹ آ رہا ہے نیو میٹرو سٹی کے نام سے گجرخان میں گجرخان راولپنڈی کے قریب ہے تقریباً وہاں پنڈی بحری اٹون سے اس پروجیکٹ میں پہنچنے کے لئے تقریباً ایک گھنٹے کا سفر درکار ہے لاہور کی طرف لاہور سے تقریباً سوہ دو سو سے ڈائی سو کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اور اس پروجیکٹ کی جو عید کے بعد آمد آمد ہے اس کی بہت ہی زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے نیو میٹرو سٹی کا کچھ تعرف اس طرح سے ہے کہ بی ایس ایم ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا یہ پروجیکٹ ہے اس سے پہلے نیو میٹرو سٹی کھاریاں گجرات میں جو ہے وہ فل کامیاب انتہائی کامیاب پروجیکٹ ان کا گیا تھا تو اس طرح اس سے پہلے انہوں نے گوادر گولف سٹی گوادر میں لانچ کیا تھا جو کہ وہ بھی سکسیسفل ہے تو اس طرح بی ایس ایم ڈیویلپرز کے اور بھی پروجیکٹ ہیں اور یہ جو ان کا آنے والا نیو میٹرو سٹی اس سے پہلے کھاریاں سرائیالم گیر میں جو تھا بہت ہی کامیاب ہونے کے بعد اب یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں نیو میٹرو سٹی گجر خان اور یہاں پر ڈیویلمنٹ کا ورک جو ہے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور ابھی لانچ نہیں ہوا ابھی مارکٹ میں ریٹس نہیں آئے جیسے ہی اس کی لانچنگ ہوں گی ریٹس آئیں گے تو آل ریڈی اس کے جو کلائنٹس ہیں اس کے جو انویسٹرز ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس میں انویسٹرز کو امید ہے فائدہ ہوگا اور انڈ یوزر کو بھی فائدہ ہوگا اس طرح جن لوگوں نے نیو میٹرو سٹی کھاریاں والے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی تھی سٹارٹ میں اس میں پانچ مرلے کا انیس لاکھ کا تھا جو ابھی تقریباً دبل ہو چکا ہے اسی طرح جن لوگوں نے کمرشل میں انویسٹ کیا تھا وہ بھی ابھی ڈبل ہو چکے ہیں ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اور اس میں تقریباً انہوں نے تمام تار جو اپنے کیے گے وعدے تھے اس پر سوسائٹی پورا اتری ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیو میٹرو سٹی کھاریاں اپنی پیک پر جا چکا ہے بہت امید کی جا رہی ہے کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان جو ہے یہ بھی نیو میٹرو سٹی کھاریاں کی طرح اپنی بلندیوں پر جائے گا اور انشاءاللہ اس کے انویسٹرز اور اس میں انویسٹ کرنے والے انڈ یوزرز کو اس میں کافی بینیفٹ ہوگا تو دیکھئے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کے ریٹس جیسے ہی لاؤنچ ہوتے ہیں میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں واج کرنے کا شکریہ اللہ حافظ